بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی اہم خبر کے ساتھ اس وقت میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں یہ حکومت جو ہے وہ شرید بکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم عمران خان کی مقبولیت کو کن کریں اس کے بنائے گئے غریب امداد کے جو منصوبے تھے وہ یہ بند کر رہی ہے عمران خان کے دور حکومت میں ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جس کی آمدنی ساتھ ہزار روپے سے کم تھی ان تمام افراد کو جو ہے وہ دو ہزار روپے مہانہ امداد دی جاتی تھی دو ہزار روپے مہانہ راشن پر سبسیڈی دی جاتی تھی یہ ریایت دی جاتی تھی ابھی پچھے دنوں یہ میسج موصول ہوا کہ اب آپ کو وہ بھی نہیں دی جائے گی ساتھ میں میں آپ کو وہ میسج بھی دکھا آجتا ہوں آپ کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو حکومت سمجھتی ہے کہ ہم امار خان کی مقبولیت کو کم کر دیں گے اور کسی نہ کسی طرح ہم اس کو دبا لیں گے یہ تو یہ حکومت کی برکل غلط فہمی ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ شدید ترین غلط فہمی ہے تو بھی جانا ہوگا کیونکہ ایسے کاموں سے کسی کی مقبولیت کو زیادہ تو کیا جا سکتا ہے مگر کم نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اپنی مقبولیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو غربت مقاو پروگرام شروع کریں غریب مقاو پروگرام شروع نہ کریں اگر آپ غربت مقاو پروگرام شروع کریں گے تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کاما جو ایسے افراد ہیں غریب ہیں آپ غریب مقاو پروگرام شروع کر دو ایک ایک زیاد کی پڑھیا لے کر سب کی گھروں میں تقسیم کر دو نہ رہیں گے غریب اور نہ رہے گا آپ کا غربت مقاو پروگرام تو میں حکومت سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت وہ عمام میں مقبولیت حاصل کرے تو ان کے لیے ریلیو لائیں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو آٹا دے دیا ہے اور آٹا دینے کے بعد اس کی قیمتی 648 روپے آٹے کی قیمت 10 کلو تھیلے کی تو آپ نے وہ بڑھا کر 1150 روپے کر دی ہے تو آپ نے تو دگنے وصور کر رہی ہیں اس غریب عوام کے ساتھ آپ اور کتنا ظلم کرے گے ظلم کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی جو پکڑ ہے وہ آپ پر ضرور آئے گی اور اس وقت آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا مگر اس سے پہلے آپ سبق سیکھیں پچھلے حکمرانوں سے جو گردن میں سریعہ ڈال کر کہتے تھے کہ ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے یہاں سے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا تو ان کا انجام دیکھنے اکیلا اور اس کو اللہ پاک نے ایسی مرض دی جو دنیا میں شاہد کے دوچار انسانوں کو ہوگی تو آپ اللہ کی پکڑ سے ڈرو انہ بچہ ربے کا لشدید کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے وہ حکمران ہو یا کل عام انسان ہو وہ زیادہ گناہگار ہو تو وہ اس کو زیادہ ڈھیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر کے میرے راستے پر واپس آ جائے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور غریب مقاو پروگرام نہ بناو بلکہ غربت مقاو پروگرام شروع کرو غریب کی سپورٹ کرو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو یہ ویڈیو کو جذباتی ہو گئی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ